یہ گمبل جو ہے یہ میرے دل کے قریب کیوں ہے کیونکہ یہ میرے اشاروں پر چلتا ہے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہوئے 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 تو جناب یہ ہے فیو ٹیک کا اے کے فورٹی فائیو ہنڈریڈ جو کہ ابھی تقریباً کوئی مہینے پہلے یہ ریلیس کیا ہے انہوں نے لانچ کیا ہے مارکٹ کے اندر اور اس گمبل نے آکے جو ہے نا مارکٹ کو ایک دم چینج کر دیا ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر آپ کو انہوں نے اتنے ایڈوانس آپشنز دے دیا جو کہ ابھی تک آپ کو مارکٹ میں کسی دوسرے گمبلز میں یا ان کے کمپیٹرز میں نہیں ملیں گے فیو ٹیک بسیکلی کافی ٹائم سے جو ہے نا پروڈکس منفیکشر کر رہا ہے جس میں کچھ گمبلز بھی تھے لیکن ان کے گمبلز مارکٹ میں اتنے زیادہ جو ہے وہ لائک انہوں نے تہل کا نہیں مچایا جتنا اس نے مچایا ہے اور اس نے بڑے بڑی کمپنیز کو کمپیٹیشن دے دیا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے اتنے زبردست فیچرز کے اندر دے دی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں بیسک سی اگر میں بات کروں سمپل سی کہ یہ جو اس کا پین فالو فوکس کے لیے جو انہوں نے یہ ایک ویل دیا ہوتا ہے جو کہ آپ کو دوسرے گمبلز بھی ملے گا تو اس سے صرف فالو فوکس کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ اس سے آپ جو ہے اس کی موشن بھی آپ کر سکتے ہیں لائک ٹلٹ کو بھی آپ کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو پریس کریں پیننگ بھی جو ہے آپ اس سے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے اصاف سے اور تیسری بار اگر آپ اس کو سیکنڈ ٹائم کریں گے تو یہ روٹیشن کو جو ہے منیج کرے گا اس کے حوال سے اور آپ نوربلی اس کو جو ہے کسی بھی طریقے سے یوز کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی کریٹیویٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پلس پوائنٹ جو اس کا مجھے لگا ہے کہ اس گمبل کے ساتھ آپ کو ان کی اپلیکیشن سے کنٹ ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ انہوں نے اتنی خوبصورت سی یہاں پہ ایک LED سکرین دے دی ہے جو کہ تیچ سکرین ہے اور اس سکرین کے طرح آپ سارے وہ آپشنز استعمال کر سکتے ہیں گمبل کے وہ وہ فیچرز استعمال کر سکتے ہیں جو کہ دوسرے گمبل میں اپلیکیشن کے تھو ایکسس کیے جاتے تھے تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے سیکنڈ پلس پوائنٹ کی اگر میں بات کروں تو اس کا پیلوڈ کی جو اس کی ایبیلیٹی ہے وہ ہے تقریباً 4.6 کےجی یعنی کہ آپ اس پہ بھاری سے بھاری کیمرے کا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں بھاری سے بھاری لینس اگر اس کی جیسے کہ اس کے اندر کسٹمائزیشنز بہت ہے مطلب کہ یہ جو آپ اس کا ایک ہینڈل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو نہیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے دیا ہے وائرلیس ایک ایڈاپٹر جو کہ آپ اس کو ایزا لائک جو آپ لو اینگل شارٹس کے لیے آپ کو جسے ایک ہینڈل چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی یہ کام کرے گا پھر اس کے اندر انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کا ایک اور ویل دیا گیا جس سے آپ اس کی موشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں جس بھی حوالے سے چاہیں یہاں ایک جوائسٹک بھی دی گئی ہے اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور سب سے پیاری چیز ایک پیچھے بٹن دیا گیا ہے اس بٹن کو آپ جب پریس کریں گے تو یہ وائرلیس لی جو ہے نا اس کی موشن کنٹرول کر سکتے ہیں آپ تو یعنی کہ اگر آپ اس کو ایک اونچے سے ٹرائپورٹ پہ یا سوری مونوپورٹ پہ لگا کہ آپ نے ایک اوپر ایریل ویو لینا ہے اور سب سے ایدھا پرابلم یہ ہوتی تھی کہ ایریل ویو کو آپ کنٹرول کیسے کریں موویمنٹ وغیرہ تو ایک نیچے سے کھڑو کے بندہ اس کو آرام سے جو ہے نا اس کی موویمنٹ کو اپنے حساب سے کنٹرول کر سکتا ہے تو یہ ایک بڑا ضبضل سا آپشن ہے اچھا بیسک ڈیزائن کی اگر میں بات کروں تو اس کے فرنٹ پہ دیکھیں یہ چار بٹنز دیے گئے اور ایک جوائسٹک دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ پاور کا بٹن ہے یہ کیمرے ریکارڈ کا بٹن ہے یہ پکچر لے سکتے ہیں اور اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا اس سے کچھ نہ اچھا اس سے جو ہے نا وہ آپ مووو کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی آپشنز ہیں ان کو اپر نیچے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی جو LCD ہے یعنی LED سکرین یہ ٹچ سکرین نے اس کو آپ آرام سے جو ہے نا لاک کر دیا آپ نے اس کو آپ نے انلاک کر دیا ٹھیک ہے جی اور یہاں سے آپ جو ہے اس سے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپشنز سے جو ہے آپ جا کے وہ یوٹلائز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیے پھر آپ نے اس میں دیکھیں کہ اس میں آٹو روٹیشن دی گئی ہے 360 روٹیشن دی گئی ہے سیل فی موڈ دیا گیا ہے کہ سیل فی بھی آپ کریں کہ تو کنورڈ ہو جائے گا اور بھی وہ سارے آپشنز ہیں پھر یہ اس کے اپنے کچھ اور مزید آپشنز آ جاتے ہیں تو اس طرح کر کے یہ کافی ساری چیزیں آپ کو اس کی LCD میں مل جاتے ہیں جس کی ویسے آپ کو اس کی اپلیکیشن میں جانے کی ضروری ہے پھر یہاں پھر انہوں نے ایک فالو رنگ دیا گیا ہے فالو فوکس کا رنگ دیا گیا ہے جس سے آپ ڈیفرنٹ موشنز بھی اس کی کنٹرول کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ اگر میں دیکھوں تو ایک USB کا انہوں نے دیا ہے جس سے آپ چارجنگ یا کسی دوسری ڈیوائس کے لئے یہ ہے لک کر دیتا یعنی یہ آپ نے دبایا تو آپ کی سکرین لک ہو جائے گی اسی سے انلوک ہو جائے گی فرنٹ پہ انہوں نے ایک بٹن دیا ہے جس سے آپ اس کو اوریجنل پوزیشن پر لے کے آسکتے ہیں یا اس کو آپ لک ایکسیس پر بھی یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر انہوں نے اپشن دیا ہے کہ اگر آپ لو انگل شورٹ چاہیے اور مزید ہینڈل کی سپورٹ چاہیے تو اس کے لئے ایک فریم اس میں ایٹ کریں جس کے اندر آپ مزید کچھ کسٹمائز کر جو ہے آپ مانیٹر وغیرہ یا مائک کچھ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دونے دور سے لاک ہو جاتا گلگیت وہاں پہ میں اس کو یوز کی ہے تو کچھ فوٹیج بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی سٹیبلیٹی کتنی پیاری ہے اور اس کی موٹرز کی جو پاور ہے وہ بہت سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 360 روٹیشن بھی کیا کرتا ہے میں نے 360 روٹیشن کیا تو اس نے 360 کے اوپر یعنی یہ ورٹیکس ایفیک جس کو آپ یوں بیسکلی کرتے ہیں اور اس کو آپ 360 گھوماتے تو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا سب چی چیز کی فنکشن کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جوائسٹک سے مینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کو فکس انہوں نے کچھ پیرومیٹر دی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بار یہ 360 ریوالف کرے تو ایک بار کرے گا رائیٹ سائیڈ سے یعنی کہ clock وائز اور انٹی clock وائز اور like multiply by x نمبر یعنی کہ آپ نے unlimited rotation اگر آپ چاہیے تو وہ بھی اس کے اندر option دیئے گئے چاہے وائز ہو چاہے انٹی clock وائز ہو سب پہ ہم چیک کرتے single rotation تو یہ دیکھیں میں ایک صرف پریس کیا اور یہ خود اپنے حساب سے 360 rotation جو ہے اور رک گیا کے اسی طرح اگر میں اس کو یہاں پہ گھوانا چاہوں تو اس position پہ یہ خود بخود کرے گا یہ ایک بڑا زبدست plus point ہے ایک اور plus point یہ کہ ابھی اگر میں اس کو ایک x multiple by end پہ میں اس کو کتنی rotation چاہیے تو جب تک میں یا fast move کر رہا ہے اب یہ تیزی سے کر دی اگر میں اس کو چاہوں کہ slow چاہیے مجھے تو یہ بڑا اچھا ایک سنجھ ہے مجھے slow rotation دینی شروع کر دی کیونکہ بڑا زبدست option ہے اور اس option سے آپ کیا کر سکتے ہیں اور اس speed تھوڑا دیتا ہوں اور اب میں اگر اس کو صرف rotation automatically کر رہا مجھے صرف movement اگر میں آگے forward یا backward جا رہا رہا تو میرے shot میں دو چیزوں پر دماغ نہیں لگانا پڑے گا صرف مجھے فوکس کرنا ہے کہ اپنی قدم کی speed کی رکھنی ہے اور یہ میرا بہت خوبصورت vortex effect کہلے آپ 360 rotation لے سکتا ہے تو یہ ایک بڑا ضبط option ہے اس کے اندر پھر ایک بڑے مزے کی چیز کے اندر وہ کیا ہے selfie mode پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ آٹومیٹک پہ آگیا اور اب میں چاہوں تو میں اس سے vlog بھی بنا سکتا بہت اچھا اٹلائز کرسکتا اپنے IGTV کے لیے اپنی انسیگرام stories کے لیے تو سب سے پہلے آپ پر 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 مزید خوبصورت اپنی انسیگرام سنیپ چیٹ کی stories بنا سکتے ہیں IGTV کے لیے سنیمیٹک لے سکتے ہیں تو بہت ہی کوئی مزیدار چیز آپ کہلیں کہ یہ مارکٹ میں بڑا ضرور کمپیٹشن دیا باقی کمپیٹیٹرز کو کہ اب جو بھی گمبل آئیں گے definitely وہ ان نئی مزید ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے تو کریٹ جاتا ہے فیو ٹیک کو تینک یو سو مچ سر کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے اپشنز دی تو جناب یہ تھا ایک چھوٹا سا اوور ویو فیو ٹیک اے کے فور فائیو ہنڈرڈ کا ہنڈرڈ آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس اپیسوٹ کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ اپنا بڑا خیال رکھیں گے دعا میاں رکھیں گے ہستے مسکراتے رہیں گے اور ماشاءاللہ کہہ دیں گے تم بھی بولا ماشاءاللہ ارے مالک گونگا بولا او مائی کُنگا